سیزن کی شروعات میں ہم مین لیڈ جنگ کو دیکھتے ہیں جو ٹوم این جری کا کارٹون دیکھ رہا تھا لیکن ساتھی ٹوم سے بہت ڈر پی رہا تھا باہر اس کے نوکر کھڑے اس کے روم سے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے وہ جیسے ہی باہر آتا ہے تو اس کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ وہ اپنی کمپنی کو کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیکھا سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم ملتے ہیں ہماری فیمیلی کیاو سے جو اپنے کرش سے شادی کا خواب دیکھ رہی تھی کہ اس کا آلارم اس کے سپنوں کو چکنا چور کرتے ہوئے اسے اٹھا دیتا ہے کیاو پہلے تو بہت جر جاتی ہے لیکن پھر ٹائم دیکھنے کے بعد فورن آفس جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیاو کے پاس دو بلیاں بھی ہیں جن سے وہ بہت پیار کرتی ہے کیاو جلدی سے آفس آتے ہی جہاں کچھ سیکنڈز لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹر اس کی سالوری کٹ کر دیتا ہے کیاو پھر بھی ہانسلہ رکھتے ہوئے کام کرنے اپنی ڈسک پر آ جاتی ہے کیونکہ اسی آفس میں اس کا کرش مینگ بھی کام کرتا تھا آگے ان سب کو پتا چلتا ہے کہ ان کی آفس میں انگلینڈ سے نیا سی ایو آنے والا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ جنگ ہی تھا جنگ آفس میں انٹر ہوتے ہی دیوار پر لگی پلیوں کی تصویریں دیکھ کر گزہ ہو جاتا ہے وہ فوراں انہیں اتار کر پھارنے لگتا ہے کہ کیاو کافی کے ساتھ وہاں آ کر اسے کام فٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ یہ انٹیویو ضرور پاس کر لے گا کیاو کو لگ رہا تھا کہ جنگ بس کمپنی میں اپلائی کرنے آیا ہے اس چکر میں وہ کافی بھی جنگ پر گھرا دیتی ہے وہ جلدی جلدی اس کے کوٹ پر سے کافی ساف کرنے لگتی ہے تو جنگ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سونگنا شروع ہو جاتا ہے کیا اسے دھکا دیتے ہوئے برا بھلا کہنے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں ڈائریکٹر آ کر اسے چپ کر آتے ہوئے بتاتی ہیں کہ کیسے جنگ ان کا نئے سی ایو ہے اب ان کی پہلی ملاقات تو اچھی نہیں گئی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے اور کیا حرکتیں ہونے والی ہیں جنگ میٹنگ میں سب کو بلا کر کہتا ہے کہ اب سے کمپنی میں کسی کو جانوروں کی تصویر بننے کپرے پہننے سے پاوندی ہے سب اس بات سے کنفیوز تھے لیکن پھر بھی نیو رول کو فالو کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیا وہ اپنی ڈیسک پر واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا آرڈر کیا ہوا اس کی بلیوں کا لانچ باکس آ چکا ہے وہ اسے چیک کرنے لگتی ہے کہ اس کا بلاوا آ جاتا ہے اور وہ لانچ باکس وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے دوسری طرح ڈائریکٹر جو جنگ کے ساتھ تھے انہیں جنگ باہر اس کا آرڈر کیا ہوا لانچ لانے کے لئے بھیجتا ہے ڈائریکٹر کو لگتا ہے کہ باہر اکھا کیاو کا لانچ باکس کی جنگ کا آرڈر کیا ہوا کھانا ہے اور وہ فوراں اسے لہ کر دی دیتا ہے جنگ لانچ باکس کو دیکھ کر کنفیوز تھا لیکن اچھی خوشبو کی وجہ سے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے کہ تب ہی باہر کیاو سب پر چلاتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ اس کی بیلیوں کا لانچ کس نے چرا رہا ہے یہ سنتے ہی جنگ فوراں الٹی کرنے لگتا ہے ساتھی وہ ڈائریکٹر پر بھی بہت گصہ تھا ڈائریکٹر اس بات کا بدلہ کیاو سے لیتا ہے اور اسے جوب سے نکال دیتا ہے کیاو بیچاری اپنا سامان پیک کر کے کمپنی کے باہر ایک بینچ پر بیٹھی روتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس کمپنی جا کر سی او سے فائر ہونے کی وجہ پوچھے گی اور کیونکہ رات ہو چکی تھی تو کمپنی میں کوئی نہیں تھا سوائے جنگ کے جس کے آفیس میں ہر طرف صرف ڈاغ فوٹ پھیلا ہوا تھا وہ ایک ڈائرڈاغ کو پھارنے میں بھی لگا تھا تب ہی کیاو وہاں کر اسے دیکھ کر چلاتے ہوئے بھاگنے لگتی ہے جنگ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے دونوں ایک دوسرے پر گیتے ہوئے گلتی سے کس کر لیتے ہیں کیاو فال ہنٹ کر بیٹھتی ہے اور آخر دونوں سکون سے بات کرنے لگتے ہیں کیاو جنگ سے سچ بولنے کے لئے کہتی ہے تو جنگ یہاں سے اپنا راز پیتا آتا ہے کہ اس کے ڈائرڈ کے کمپنی کے پیچھے بہت سے لوگ پڑے ہوئے تھے جنہوں نے اسے بھی کٹناپ کروا دیا تھا ان لوگوں نے پھر جنگ پر بہت سے ایکسپیرمنٹ کیے جنگ کے راد نے اسے بچا تو لیا لیکن تب تک اس کے بلڈ میں ڈاغ کے جینز مل چکے تھے اب وہ آدھا ڈاغ اور آدھا انسان ہے یہ سن کر کیاو ہنسنے لگتی ہے لیکن پھر جنگ کی سیریز شکل دے کر اس پر یقین کرتے ہوئے وہاں سے چپ چپ چلی جاتی ہے اگلے دن جب وہ آفیس جنگ کے بلانے پر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسے تو پرموٹ کر کے سی او کی اسسسٹنٹ بنا دیا گیا اس بات کو لے کر سب اسے بہت چیلس ہوئی تھے کیاو لڑنے جنگ کی آفیس میں آتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ اس کے ڈاغ کے ٹیت ہو چکی ہے جس وجہ سے بہت لوگ دوبارہ کمپنی کے پیچھے آ رہے ہیں وہ کسی بھرو سے مند انسان کو اپنے ساتھ رکھنا جاتا ہے اسی لئے اس نے کیاو کچھ جنا کیاو مزید بحث نہیں کرتی اور اسے کام کے بارے میں پوچھتی ہے جنگ اسے ایک پیٹ شاپ کے ساتھ کانٹرٹ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں وہ کیاو کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ جانوروں کے قریب جنگ کبھی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا کیاو جنگ سے پہلے پیٹ کمپنی پہنچ جاتی ہے جہاں وہ میٹنگ روم سے سالے جانوروں کی تصویروں کو غائب کر دیتی ہے لیکن پھر بھی جنگ جب آتا ہے تو اس کے سامنے ڈاک سناکس کو رکھا جاتا ہے چیک کروانے کے لئے جنگ کبھ اسے باہر ہو کر اس فوٹ کو کھانے لگتا ہے اور سب اسے رکھتے ہوئے پیچھے ہٹانے میں لگی رہتے ہیں میٹنگ تو ناکامیاب رہتی ہے جس کے بعد کیاو جنگ کے ساتھ آفس دوار جاتی ہے جہاں اسے چھوڑنے کے بعد وہ اپنے گھر جانے کے لئے نکل جاتی ہے پیچھے جنگ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے صبح جنگ کال کر کے فوراں کیاو کو کمپنی بلاتا ہے کیاو ویسے ہی وہاں آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جنگ اسے اپنے ساتھ ایک بڑی میٹنگ میں لے جانا چاہتا ہے اصل میں اس میٹنگ میں جنگ کے انکل بھی موجود ہیں جن ایک سپیرمنٹ کے بارے میں پتا تھا اور وہی کمپنی کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے کیاو اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت سے کپڑے پہن کر میٹنگ میں آتی ہے یہاں جنگ اسے اپنی گرر فرن کے طور پر انٹریڈیوس کے وعدہ ہے اور کیاو اسے بس حیران اسے دیکھتی رہتی ہے میٹنگ اچھی جا رہی ہوتی ہے کہ جنگ کی انکل ایک ڈاگ کو میٹنگ میں لاتے ہوئے جنگ کی سچائے سب کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیاو وقت پر وہاں سے جنگ کو لے جاتی ہے جنگ اسے اس کی مدد کرنے کے لئے شکریہ کہتا ہے کر لوٹ کر کے جنگ کو گڈ نائٹ کا میسج بھی کرتی ہے اور دونوں دوسرے کے خیال میں سو جاتے ہیں اگلے دن کیاو گروسری شاپنگ کر کے گھر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا گھر تو خالی کر دیا گیا ہے یہاں تک اس کا سامان بھی غائب ہے لانڈ لیلی سے کہتی ہے کہ یہ سب اس کے بوئی فرن نے کیا ہے کیاو فورن سمجھ جاتی ہے کہ جنگ کا اس سب میں ہاتھ ہے وہ گسیم اسم ملنے اس کے گھر آتی ہے جہاں جنگ سے اسے پتا چلتا ہے کہ سب جگہ یہ بات پھیل گئی ہے کہ وہ دونوں ریلیشن میں ہیں اسے اب انہیں ساتھ رہنا ہوگا تاکہ اس کے انکل کو شک نہ ہو کیاو اس بات کے لئے بلکل دیار نہیں ہوتی تب ہی چلاک جنگ اسے کہتا ہے کہ وہ مینکو پٹانے میں اس کی مدد کرے گا اب اپنے کرشت کا نام سنتے ہی کیاو فورن تیار ہو جاتی ہے اور جنگ اسے اس کے روم میں چھوڑ دیتا ہے جو بہت بڑا تھا کیاو بھی سارا سامان دے کے بہت خوش تھی وہ اپنی بلیوں کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی جن سے جنگ بہت ڈر رہا تھا تو کیاو انہیں اپنے روم میں ہی بند کر دیتی ہے رات کے وقت جنگ کیاو کو آواز دیتے ہوئے جلدی اسے اس کے پاس آنے کے لئے کہتا ہے وہ وینڈو کے پاس کھڑا تھا اور کیاو کو دکھاتا ہے کہ کیسے اس کے انکل کا آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہیں اسے دکھانے کے لئے نہ ٹک کرنا ہوگا تو انہوں ایک دوسرے کے قریب آ کر پیار میں ہونے کا نارٹر کرنے لگتے ہیں اور اسی دوران ایک دوسرے کے بہت قریب بھی آ جاتے ہیں جیسے ہی جنگ کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ فور ان کیاو کو دور کرتے ہوئے اپنے روم میں چلا جاتا ہے صبح وہ کیاو کو اپنے ساتھ جوگنگ پر لاتا ہے جہاں وہ اسے خوب بھگاتا ہے کیاو ویچاری تھکی ہوئی باپس آتی ہے لیکن پھر بھی جنگ کے لئے اچھا سا بریکفست تیار کرتی ہے جنگ اپنا پرامیس پورا کرتے ہوئے آفس میں کیاو اور منگ کو ایک ہی پروجیکٹ اسائن بھی کر دیتا ہے جس سے کیاو بہت خوش تھی لیکن جنگ انہیں دیکھ دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا جنگ کیاو کے کہنے پر منگ کے ساتھ ایک ریسٹران میں اس کے لئے ڈینر بھی ارینج کرواتا ہے جہاں پیچھے سے چھپ کر وہ ان پر نظر بھی رکھتا ہے تب ہی جنگ کا انکل بھی وہاں آ جاتا ہے تو جنگ کو سامنے آ کر کیاو کے ساتھ کپل بننے کا نہ تکرنا پڑتا ہے منگ کے سب سے کنفیوز تھا تو کیاو سے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ وہ سمجھ رہا ہے ابھی کے لئے منگ چپ ہو جاتا ہے لیکن جنگ دیکھ لیتا ہے کہ کیاو اپنی ڈیٹ خراب ہونے پر بہت زیادہ ہے سین کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم کیاو کو بھاگتے ہوئے جنگ کی آفیس کی طرف آتے دیکھتے ہیں وہ اندر آ کر سیتہ اس سے یہ پوچھتی ہے کہ اس نے اپنا سیکرن میں ان کو کیوں بتایا جنگ جب آپ نے کہتا ہے کہ اگر کیاو کسی پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ بھی کرے گا کیاو مسکرانے لگتی ہے آفیس میں جنگ کی مام کیاو سے ملنے آتی ہے کیونکہ جنگ نے ان سے کیاو کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی انہیں خود بھی کیاو بہت پسند آ جاتی ہے اور وہ جنگ کو اس سے کبھی نہ چھوڑنے کے لئے کہتی ہیں جنگ کو آہستہ اپنی فیلنگز کا احسان سونے لگتا ہے کہ وہ کیاو کو پسند کرنے لگا ہے اس سے وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کیاو اس کی فیلنگز کو سمجھ سکے لیکن ہماری پاگل کیاو تو بس منگ کے پیار میں ہی اندھی ہوئی بھی تھی جنگ کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو پاتی اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب کیاو کو منگ کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنی ڈاگ سائٹ پر کنٹرول کھونا شروع ہو گیا ہے پیچ کمپنی کے ساتھ جو میٹنگ کامیاب نہیں ہو پائی تھی اس وجہ سے جنگ کے انگل اسے دوبارہ ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں اور جنگ دن رات محنت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی طرح صرف اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لے کیاو سے پاگ لو کی طرح کام کرتے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے وہ اسے اس کے آفیس میں سمجھانے آتی ہے لیکن جنگ تھوڑی دیر میں اس کے سامنے ہی بھی ہوش جاتا ہے کیاو سے پریشانی میں گھر لے آتی ہے جہاں جیسے ہی جنگ کو ہوش آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ کیاو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا کیاو اور ساری کمپنی والے جنگ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں جس وجہ سے آخر جنگ کانٹرکٹ سائن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سب سلیبریٹ کرنے ایک ریسٹرانٹ آتے ہیں جہاں جنگ تو بارہ کنٹرول کھونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پارٹی کے دورانے بھاگ جاتا ہے کیاو واپس آ کر رات دے تک اس کا انتظار کرتے ہوئے وہیں سوفی پر سو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جنگ کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے لیکن جنگ اسے آٹھ گیالری کے ٹو ٹیکس پر کراتے ہوئے وہاں مینگ کے ساتھ جانے کے لئے کہتا ہے اصل میں جنگ کیاو کو اپنے سے دور کرنا چاہتا تھا کیا اس کے پاس سے جانے سے انکار کر دیتی ہے لیکن تب ہی جنگ اسے ایک دوسرے اپارٹمنٹ کی چاہ بھی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے ابھی تک بس اپنے فائدے کے لئے اس کا استعمال کیا ہے کیا اس کے باطن پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کیاو مینگ کے ساتھ آج گیالری بھی کھومنے آتی ہے لیکن یہاں وہ بس جنگ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ جنگ کو پسند کرنے لگی ہے مینگ بھی اس کا جی بیہیور دیکھ کر اسے اپنے دل کی سننے کے لئے کہتا ہے اور کیا وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ جنگ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دے گی تو اسی طرح جنگ آفیس میں بیٹھا نظر آتا ہے جہاں ڈائریکٹر اسے جلدی میں آ کر انفارم کرتا ہے کہ اچانک سارے شیئر ہولڈرز اسے ملنے آ رہے ہیں یہ سن کر جنگ بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تو اس کی کنڈیشن حراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا جنگ کے انکل کو اس کی کنڈیشن کا پروف مل چکا تھا اور اب اسے کمپنی چھیننے والے تھے کیا جب آفیس آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جنگ نے اپنے آپ کو اپنے آفیس میں لوگ کر لیا ہے کیا وہ پھر بھی کسی طرح آفیس میں گز جاتی ہے جہاں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ جنگ اپنے اوپر کنٹرول کے لیے اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہے وہ روتے ہوئے جنگ کو ہوش ملانے کی کوشش کرنے رکھتی ہے لیکن جنگ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیا اس کی کوئی بات نہیں سنتی لیکن تب ہی ایک آدمی آ کر اسے بے ہوش کرتے ہوئے اسے سنبھال لیتا ہے اصل میں یہ آدمی جنگ کے رات کا پرسنل سیکریٹری تھا جسے سب سچائی پتا تھی اور وہ جنگ کو بہت سپورٹ بھی کرتا تھا کیا جنگ کو سیکریٹری کی مدد سے گھر لے آتی ہے جہاں سیکریٹری اسے سمجھاتا ہے کہ اسی وجہ سے جنگ اسے اپنے پاس سے دور کر رہا تھا کیا جب دکھی واپس آفیس آتی ہے تو منگ اسے بتاتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرنے سے انہیں بتا چلا ہے کینگ کی آفیس کی ایک لڑکی نے جنگ کا سیکریٹ اس کے انکل تک پہنچایا ہے کیونکہ وہ بس کیاو کے پروموشن سے بہت جیلس تھی کیاو اور منگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ جنگ کی پوزیشن کو بچا کر رہیں گے کیاو فورن جنگ کے گھر آتی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سیکریٹری کیاو کو روم میں جانے سے وانا کرتا ہے لیکن کیاو اس کی بات نہیں سنتی روم میں جنگ بلکل کنٹرول کھوڑ جگا تھا وہ کیاو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیاو اسے سنبھالتے ہوئے اپنے سارے گزارے ہوئے پلوں کو یاد کروانے لگتی ہے یہاں وہ اپنی فیلنگز کو بھی اس سے کنفیس کر دیتی ہے جس سے آخر جنگ خوش میں آ جاتا ہے اور کیاو اسے ایموشنل حق کر لیتی ہے اس کے بعد یہ لوگ فورن کمپنی پہنچتے ہیں جہاں جنگ کی انگل اسے ہٹانے کی میٹنگ کر رہے تھے جنگ سب کے سامنے اپنی کنڈیشن کو بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک کیاو اس کے ساتھ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آفس کے سارے لوگ بھی جنگ کے ساتھ تھے جس وجہ سے جنگ کے انگل کی سازش بیکار ہو جاتی ہے اور انہیں کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیاو کو جنگ کے انگل کی پوزیشن پھر پروموٹ کر دیا گیا ہے وہ خوشی خوشی آفس آتی ہے جسے جنگ نے اس سے جایا ہوا تھا یہاں جنگ اسے بہت رومانٹک طریقے سے پروپوز بھی کر دیتا ہے اور کیاو کی ہاں کہنے پر دونوں ایک سویٹ سے کس شیئر کرتے ہیں ایسے ان کے ہر ستمسکراتے پالوں کے ساتھ ان کی لف سٹوری کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانک یو فر واشنگ